السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک بار پھر میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں میرا نام عبدالوحاب اسماعیل گوری آج کا جو ہمارا شیشن ہماری گفتگو جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہم یوٹیوب چینل کیوں بنائیں شوشل میڈیا کا زمانہ ہے آن لائن انکم لوگ کر رہے ہیں انٹرنیٹ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں اور کما رہے ہیں لوگ یوٹیوب سے پیسے کمائے جا رہے ہیں آئے دن جب یوٹیوب ہم بھی شروع کرتے ہیں کھولتے ہیں اور یوٹیوب کے بارے میں کچھ سرچ کرتے ہیں تو ہزاروں تھمنیل ایسے آتے ہیں کہ دس ویڈیو بنائیے اور لاکھ روپے کمائیے ایک تھمنیل دیکھا کہ پچاس دنوں کے اندر آپ گھر بیٹھے یوٹیوب سے دو لاکھ روپے مہانہ کما سکتے ہیں ایک اور تھمنیل دیکھا اس میں لکھا کہ آپ صرف پانچ ویڈیو بنائیے اور ایک مہنے کے اندر یوٹیوب سے پچاس ہزار روپے کمائیے تو ایسے تھمنیل اور ایسی باتیں بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں اس لئے ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی یوٹیوب پر آئیں گے اور ویڈیو بنائیں گے ہر تیسرا آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں یوٹیوب پر ویڈیو بنانا شروع کر دوں وسائل نہ ہونے کے وجہ سے عمل نہیں کر پاتے لیکن دل میں جذبہ ہر تیسری آدمی کے آج ہماری گفتگو اس بات پر ہے اپنی تجربے کے روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پہلا سوال یہ ہے کہ ہم یوٹیوب پر کیوں آنا چاہتے ہیں آیا ہمارا مقصد پیسے کمانا ہے رات و رات مالدار بننا ہے رات و رات لکھپتی بننا ہے گھر بیٹھے لاکھوں روپے ہم کمانے والے بن جائے یہ اگر مقصد ہے یا کچھ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ جو مہانہ انکم ہے اس سے گھر نہیں چل پا رہا ہے کچھ وقت نکال کر یوٹیوب پر ویڈیو بنائیں گے تو کچھ سہارا ہو جائے گا کچھ پیسے آنا شروع ہو جائیں گے ایک جذبہ یہ ہو سکتا ہے ایک ارادہ اور مقصد یہ ہو سکتا ہے دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کسی کا کہ نہیں ہمیں کوئی پیسے ویسے نہیں کمانے جو بات ہمیں پتا ہے ہم اس کو کسی کے سامنے رکھ دیں جس سے دو فائدے ہوں گے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ میں خود صحیح ہوں یا غلط میرا طریقہ صحیح ہے یا غلط میں کس طرح بول رہا ہوں میری بات کرنے کا انداز صحیح ہے یا غلط مجھے کیسے بولنا چاہیے میری بوڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے یہ سب باتیں جو ہیں کلیر ہو جائے گی کہ میں غلط ہوں یا صحیح جب صحیح ثابت ہو جاؤں گا تو کسی مومن کسی اللہ کے بندے کے کام آ جاؤں گا کوئی میری بات کو سن لے گا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا ایک مقصد یہ ہوتا ہے آئیے ہم پہلے مقصد پر بات کرتے ہیں جس کا مقصد پیسے کمانا ہے رات و رات لکھ پتی بننا ہے ایک ہی رات میں کروڑ پتی بننا ہے تو آپ یوٹیوب پر مت آئیے آپ یوٹیوب چینل نہ بنائیں آپ ناکام ہو جائیں گے فیل ہو جائیں گے دس ویڈیو بھی مکمل آپ نہیں بنا سکیں گے کیوں؟ جذبہ آپ کا پیسہ کمانا ہے اور جب سالوں سال پیسے نہیں آئیں گے تو آپ حمد ہار جائیں گے آپ اپنی بیزی شیڈول کے اندر سے وقت نکال کر ویڈیو بنائیں گے اور جب پیسہ آتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو آپ ٹوٹ جائیں گے آپ ذہنی اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے ہمت ہار جائیں گے اور آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا آپ سوچیں گے اتنا وقت جو یوٹیوب پر لگایا وہ بیکار گیا اس سے اچھا کچھ اور کر لیتے اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یوٹیوب پر مت آئیے پیسہ کمانا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر مت آئیے پیسہ یوٹیوب پر نہیں ہے آپ کے لئے وجہ اس کی یہ ہے کہ یوٹیوب بہت مشکل ہو چکا ہے آئے دن یوٹیوب پر اپ ڈیٹس آ رہے ہیں دن پر دن مشکل ہوتا جا رہا ہے جن لوگوں کو ہم کامیاب دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوب پر کامیاب ہے وہ اولین لوگ ہیں یعنی متقدمین ہیں سب سے پہلے انہوں نے یوٹیوب پر چینل بنایا اور کامیاب ہو گئے لاکھوں لوگوں میں اکثریت دیکھنے والی تھی بنانے والے کم تھے آج بنانے والے زیادہ ہے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنے والے کم ہیں اب یوٹیوب بھی چاہے گا کہ جو انکم ہوگی اس کو زیادہ ہے زیادہ خود کے پاس رکھا جائے اس کے بعد یوٹیوب کریٹر کو دیا جائے یوٹیوب دن پر دن مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لئے آپ پیسے کمانے کے نیت سے آئیں گے تو آپ بہت جلد ریزلٹ چاہیں گے آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا آپ فیل ہو جائیں گے آپ ناکام ہو جائے گے آپ ذہنی اعتبار سے ٹوٹ جائیں گے کمزور ہو جائیں گے اس لئے آپ یوٹیوب پر نہ آئیں آپ کہیں اور محنت کیجئے جہاں محنت کر رہے ہیں جو ڈیوٹی ہے آپ کی جو جوب ہے یا جو بھی آپ کا کاروبار ہے اسی کو کہیے کہ بڑی زرخیز ہے ساقی ہے زمین اور ایڈی مارتے رہیے وہیں سے پانی نکلے گا انشاءاللہ اب آئیے دوسرا مقصد رکھنے والے لوگ یوٹیوب پر آنے کا جن کا مقصد سیکنڈ ہے کہ ہم پیسہ کمانا نہیں چاہتے ہم اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے کچھ باتیں ارز کر دوں کہ آپ ویلکم ہے آپ کا استقبال ہے آپ کا آپ یوٹیوب پر آئیے یوٹیوب چینل بنائیے بہت آسان ہے ایک ایمیل آئی ڈی چاہیے ہوتی ہے اس کے لئے ایمیل آئی ڈی کریئٹ کیجئے ایمیل آئی ڈی کو آپ یوٹیوب پر ڈالیے اپنے موبائل کے اندر اور وہاں سے چینل کریئٹ کیجئے ایسا نام رکھئے جو یونیک ہو اپنے نام سے نام رکھ لیں یا کوئی ایسا نام رکھے جو اسلامی ہو یا جس ٹوپک پر آپ یوٹیوب بنانا چاہتے ہیں اسی ٹوپک کا کوئی نام ہو لیکن سرچ انجن کے اندر آپ کا نام اوپر اوپر ہونا چاہیے جیسے ہمارے اس چینل کا نام التکبیر ہے تو آپ جب چینل سرچ کریں گے التکبیر تو آپ کو التکبیر اوپر اوپر ملے گا انشاءاللہ اس کے بعد آپ ویڈیو بنائیے پچاس ویڈیو بنائیے اس میں آپ کچھ نہ دیکھیں نہ وائس کے بارے میں آواز کیسے جارہی ہے وہ دیکھیں نہ ویڈیو کیسے شوٹ ہو رہی ہے اس کو دیکھنا ہے نہ بیگراؤنڈ کو دیکھنا ہے نہ آپ کی ایڈیٹنگ کو دیکھنا ہے پچاس ویڈیو بنائیے کچھ بھی نہ دیکھتے ہوئے پچاس ویڈیو بنانے کے بعد پچاس ویڈیو میں بڑی محنت لگے گی کیونکہ پیشن چاہیے برداشت چاہیے تحمل چاہیے پیسہ کمن آپ کا مقصد نہیں ہے اس لئے آپ کے اندر تحمل ہوگا آپ برداشت کر سکیں گے اور بناتے جائیں گے پچاس ویڈیو بنانے کے بعد انشاءاللہ کچھ لوگ آپ کو دیکھنے والے مل جائیں گے جن کے وجہ سے آپ کنٹینو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اپنی ویڈیو پر آپ دھیان دیجئے کیسی ویڈیو بن رہی ہے کلیر ہے کہ نہیں بیگراؤنڈ کو دیکھئے ایڈیٹنگ کو اچھا کیجئے ایمپروو کیجئے جب آپ اسکول جاتے ہیں کوئی بچہ اسکول جاتا ہے یا آپ خود اسکول گئے ہوں گے اسکول جانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اسکول جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے اپنے آپ کو کامیاب کریں گے اپنے اندر سکل پیدا کریں گے اپنے آپ کو کسی قابل کریں گے اس لئے میں کہہ رہا ہوں پچاس ویڈیو تک آپ اپنے آپ کو قابل کیجئے اپنے آپ کو ثابت کیجئے کہ آپ صحیح ہے یا غلط اپنے نظریے میں جس ٹوپک پر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے لائن سے بھی آپ اپنے آپ کو منائیے آپ خود کو امپروک کیجئے پچاس ویڈیو کے بعد اپنے آپ کو صداری ہے کہ کیا غلطی ہو رہی ہے لوگ خود آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کیجئے یہاں بنائیے یہاں ایسا کچھ کیجئے ایسا ہونا چاہیے تو انشاءاللہ ہم آپ کے لئے آگے حاضر ہیں آپ میسج کیجئے ایمیل کیجئے ہماری ویڈیو کے اندر کمنٹ کیجئے انشاءاللہ ویڈیو بنائیے اور آپ کے انشاءاللہ ہر طرح سے مدد کریں گے میری خود کی ویڈیو دو سو سے زائد ویڈیو ہو چکی ہے لیکن کوئی انکم نہیں ہے اور انکم ہمارے نظر میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہے سب سے پہلے ویڈیو جو میں نے بنایا تھا غالباً دوہزار اٹھارہ یا انیس میں بنایا تھا مقصد یہ تھا کہ جو بات نظریہ ایک غلط عام ہو رہا ہے میرے خود کے جان پہچان کے لوگ جو ہیں ایک نظریہ ایک عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر یعنی انسان ہے یا نور ہے اپنی فکر کے لوگ اپنے مسلک کے لوگ کہہ رہے تھے کہ نور ہے تو میں نے کہا کہ اس کو سمجھاؤں گا اس کو سمجھاؤں گا کتنے لوگوں کو سمجھاؤں گا اس لئے میں نے اس پر ویڈیو بنائی میں نے سوچا یوٹیوب پر ڈالیں گے کئی لوگ دیکھیں گے اس وقت یقین جانی ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ یوٹیوب سے پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں میرا کوئی مقصد نہیں تھا آج تک میرا وہی مقصد ہے کہ یوٹیوب سے پیسے کمائے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں اپنے اس سے مطلب نہیں ہے اپنے کو کام کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ جذبہ رکھئے اور کام کیجئے جب انسان محنت کرتا ہے تو محنت کا نتیجہ اس کو ضرور ملتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ